مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے نازلین 1433 سنہ حجری کا رمضان المبارک تھم سے جدہ ہو گیا اس رمضان میں مدنی چینل نے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات پیش کی جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ افطاری کے مناظر نماز تراویح کے بعد مدنی مذاکرے سہری کے مناظر نماز زہر کے بعد ہونے والا مدنی مذاکرہ نماز عصر کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی جانے والی مناجات ان یادوں کو تازہ رکھنے کے لیے مدنی چینل پیش کر رہا ہے سلسلہ بنام رمضان کی پرکیف یادیں آئیے اس کے مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں فیزانی رمضان مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے نگاہ نیکی کی توجہ کے ساتھ حسبحال اچھی نیتیں کرتے جائیں کھانے کے بعد کا وضو کروں گا عبادت پر قوت حاصل کرنے لکھاؤں گا خواہش سے کم کھاؤں گا اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسلم دعائیں پڑھوں گا پڑھوں گا آخر میں سورة ارخلاص و قریش و درود و استغفار کے ترکیف کروں گا صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ آلیکہ و سحابک یا حبیب اللہ بسم اللہ اللہ لا یخدر معسمی شیئن فی الارض و لا فی السماء و هو السمیع العلیم بسم اللہ بسم اللہ و علیہ و برکت اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ و علیہ آلیکہ و خوابک یا نور اللہ مجھے تل پہ پھر بودانا مدنی مدینہ مدنی مدینہ وآلہ مجھے تل پہنے عشق بھی پیدانا مدنی مدینہ مدینے والے میری آنکھ میں سامانا 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 مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدینے والے میری آنکھ میں سامانا مدینے والے میری آنکھ میں سامانا جب ہی میری عید ہوگی میرے خواب میں سامانا مدینے والے میری آنکھ میں سامانا مدینے والے میری آنکھ میں سامانا میں اگر چھے ہوں کمینہ تیرا ہوں شہ مدینہ شہے مدینہ میں اگل چھے ہوں کمینہ تیرا ہوں شہے مدینہ صلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ آلیکہ و صحابہ یا حبیب اللہ الحمدللہ اللذی اتعمنا وسقانا وجعلنا مسلمی اللہم اتعم من اتعمنی وسقی من سقانی اللہم بارک لنا فیہی و اتعمنا خیرم منہ الحمدللہ اللہ اللہ حب اشبعنا و اروانا و نعما علینا و افضل الحمدلللہ اللذی اتعمنی حادا و رزقنی من غیر حول منی ولا قوة صلاة و السلام علیکہ یا نبی اللہ و علیہ آلیکہ و صحابہ یا نور اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم يلد و لم يولد و لم يكن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علیہ الحبیب صلو علیہ الحبیب طوبو علیہ اللہ صلو علیہ الحبیب صلو علیہ حبیب تاچتار حرم صلو علیہ установ ہم پہ نظر کے کرم تاچتار حرم نیک بن جائے ہم تاج تار حرم ہم پہ نظر کرم تاج تار حرم ہم پہ نظر کرم تاج تار حرم نیک بل جائے ہم تاج تار حرم نیک بل جائے ہم تاج تار حرم 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 نماز تراویح کے بعد امیر احل سنت دامد برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں آج چودہ سو تیتیس سنہ حجری کے رمضان مبارک کی انیس فی شب آپ پہنچی ہے اشار مغفرت انیس فی رات آپ پہنچیں عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں کثیر متقفین جمعہ ہیں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوالات کیجئے اور سوال کا جواب وہ بھی سواب دے پاؤں یا ضروری نہیں بند پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا بھول کرتا پائیں فوراں میری اصلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع فرملا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عجزہ وجل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اسلام کا جاتی ہے وہ ہے سب سے پہلے تو میں مدنی چینل کا شکریہ آگا کرتا ہوں کہ ایک تو ہمیں موقع دیتے ہیں سوال و جواب کرنے کا جو ہماری مسئلے مسائل ہیں مذہبی مسئلے مسائل ہیں معاشرتی جو بھی اس حوالے سے مذہب کے حوالے سے اس کا کوئی حل دے دوسرا جو آپ لوگ جیلوں میں کام کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں آپ کا بہت اچھا کام رہا ہے خاص طور پر لانی جیل میں سینٹر جیل میں یا سین کے سارے جیلوں میں آپ جو بیریکس بنانا اور وہاں پہ یا مسجد بنانا یا ان مسجدوں میں پھر جو اسلامی تعلیمات دینا اور لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنا خاص طور پر ہمارے قیدی ہوتے ہیں جو قیدی ہوتے ہیں جو انڈر ٹرائل ہیں یا ویسے دوسرے جو قیدی ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کرنا ان کو ایک اچھا انسان بنانا اس میں مدد کرنا کہ وہ اچھے انسان بن کے اور قید سے یا جیل سے نکلیں تو اس حوالے سے جو آپ کا کام ہے فیضان مدینہ کا آپ لوگوں کا مدنی چینل کا وہ بہت اچھا رہا ہے تو اس حوالے سے آپ کا کام جو ہے وہ قابل ستائش ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو فلانتروپس کے حوالے سے گورنمنٹ کے علاوہ سب سے زیادہ کام آپ کا ہے جیلوں میں جو آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ خدمت کا جو جذبہ ہے سب سے بڑی بات ہے کہ سرکاری طور پر یہ خدمت کا ہم لوگوں میں جذبہ نہیں ہے اور آپ لوگوں میں چونکہ خدمت کا جذبہ ہے اور جو بھی چیز دل سے اور جذبے سے ہوتی ہے اس کی بات ہی اور ہوتی ہے تو ان کو بڑا درد ہے ماشاءاللہ تو یہ دعوت اسلامی والے آپ کے لئے حاضر ہیں انشاءاللہ آپ ان کو فری ہینڈ دیجئے جتنا آپ کے اختیارت ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے اس کڑن کو آپ کے درد کو انشاءاللہ عزوجل کچھ نہ ہو جی مرہم پیش کریں گے آپ کے بہت سارے بگڑے ہوئے قیدیوں کو انشاءاللہ یہ نماز ہی بنائیں گے لیکنہ ہماری تحریک ہے نا وہ مسجد بھرو تحریک ہے وہ سیاسی تحریک نہیں جیل بھرو تحریک ہوتی وہ نہیں ہے مسجد بھرو تحریک الحمدللہ پھر یہ کہ آئی جی صاحب کو ایک اور میں اپنے بغیر پوچھے کچھ درخواست کروں گا کہ آپ کے ہاتھوں میں دو انگوٹیاں تھی دونوں ہاتھوں میں تو شرعی مسئلہ یہ کہ ایک انگوٹی صرف چاندی کی ساڑھے چار ماشے سے کم وزن اس میں نگ ایک ہونا ضروری ہے نگ کا وزن کی کوئی قید نہیں ہے یتنا بھی وزنی ہو چاندی ساڑھے چار ماشے سے کم وزن ہو مثلا سوا چار ماشے چار ماشے اب یہ کہ اگر ساڑھے چار ماشے سے کم وزن ہے لیکن ایک سے زیادہ انگوٹیاں ہیں چاندی کی تب بھی ناجائز اگر نگ ایک سے زیادہ ہیں تب بھی ناجائز لوہے کی ہے پیتل کی ہے تو بھی ناجائز بعض اوقات مدین شریف سے لوگ لے آتے ہیں وہ انگوٹیاں اسٹیل کی ہوتی ہیں لوہے کی اسٹیل بولتے ہیں لوہا تو یہ اسٹیل کی انگوٹی بھی ناجائز ہے بلکہ اس کو حدیث پاک میں جہنمیوں کا زیور کہا ہے آپ بولتے ہیں مدینے سے آئیے میں آپ کو مدینے والے کا ارشاد سنا رہا ہوں کہ مدینے والے کا حکمی کے مطابق حدیث میں یہ کہ اس کو جہنمیوں کے زیور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرار ان مانو کر دیا کہ کوئی پہن کر آیا تھا تو فرمایا کہ میں کیا باتیں یہی مضمون ہیں کہ میں جہنمیوں کے زیور دیکھ رہا ہوں تو یہ جہنمیوں کا اس کو حدیث میں قرار دیا پیتل کی انگوٹی کو بتوں کی بو قرار دیا تو کسی بھی میٹل کی انگوٹی مرد نہیں پہن سکتا سوائے وہی چاندی کے ساڑھے چار ماشے سے کم وزن ہو اور ایک نگ ہو نگ کا وزن کی کوئی قید نہیں ایک سے زیادہ نگ نہ ہو بغیر نگ کی بھی نہ ہو اجمیر شریف سے آیا ہوا چھلہ بھی نہیں پہن سکتے تو امید ہے کہ آئی جی صاحب اس سے توبہ کر لیں گے اور انشاءاللہ اب یہ کہ پہننا ہی ہے تو وہی جائز انگوٹی فضیلت کو ہی نہیں ہے جائز انگوٹی کی بھی فضیلت نہیں ہے فضیلت صرف اس کے لیے قاضی ہو جج ہو عالم ہو عالم meaning مفتی کہ جس کو وہ حاجت ہو مور لگانے کی تو اب کہیں دیکھا نہیں کوئی مفتی مور لگاتا ہو اب وہ سٹیمپ لگاتے ہیں تو اب ان مانوگر مفتی کے لیے بھی سنت نہ رہی بغیر مور کی ویسے جو انگوٹی ہے وہ سنت نہ رہی پہننا چاہے تو کوئی بھی پہننا چاہے گناہ نہیں ہے جائز انگوٹی بچنا بہتر ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد عاشقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالی کے ساتھ سہری کی سعادت حاصل کی سلات و السلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آل کا وصحابی کا یا حبیب اللہ بسم اللہ اللہ لا یق در معسمہ شیئن فی الارد ولا فی السمائے وہو السمیع العلیم بسم اللہ وعلا برکت اللہ صلات و السلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آل کا وصحابی کا یا نوہ اللہ سرعت سے سینہ مدینہ بنا تھا مزاہ 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 مزاق رمضان میں آ رہا تھا صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ وعلیٰ آلکہ و صحابکہ یا حبی اللہ الحمدللہ اللہ اللہ اطعمنا و سقانا و جعلنا مسلمین اللہم اطعم من اطعمنی و سقی من سقانی اللہم اللہ بارک لنا بارک لنا فیه و طعمنا خیرم منه الحمدللہ اللہ اللہ ہوا اشبعنا و اروانا و انعما علينا و افضل و افضل الحمدللہ اللہ اطعمنی حادا و رزقنی من غیر حول منی و لا قوة صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ و علیہ و علیہ آلکہ و صحابی یا نور اللہ و علیہ آلکہ و صحابی یا نور اللہ اعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ آحد اللہ صمد لم یلد و لم جولد و لم یکل لہ کثبا آحد بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلہ ف قریش ایلہ فهم رحلت الشتاء والصیف فلیعبدوا ربہ هذا البیت اللہ اطعم من جور و آمن من خوص صلو علی الحبیب اللہ 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 بیچا بیچا تُن نی کی محاب سے چھوڑا دے یا رب مجھے دی و مدین مدین بنا دے مجھے دی مدین مدین کا بنا دے دی آج 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 روتی ہوئی وہ آنکھ ایماد پہ دے موت مدینے گلی گلی میں ایماد میں دے موت مدینے گلی میں مدینے گلی میں مدینے گلی میں مدینے گلی میں نماز زہر ادا کرنے کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا آئیے اس مدنی مذاکرے سے علم کے کچھ سنہری موتی حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جب بھی کچھ پڑھا جائے پڑھنے کی تعریف یہ ہے کہ اتنا تلفز ادا ہو کہ اگر کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو اپنے کانوں سے سن لے یہ پڑھنے کی تعریف اب جو ہونٹ ہلائے بغیر انگلیاں پھراتے ہیں یہ غالباً وہ لوگ ہوں گے کہ ان کو پڑھنا نہیں ہتا ہوگا خالی برکت کے لئے انگلی پھراتے ہیں انگلی تو اس کی برکت تو ملے گی اس کو کیونکہ قرآن کریم کو جہاں پڑھنا عبادت ہے وہاں اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے اس کو باوضو با طہارت چھونا بھی عبادت ہے اس کا برکت ملتی ہے اس کو چھونا بھی عبادت ہے جبکہ یہ اچھی نیتوں سے ہو تو بعض لوگ یہ کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سطر پہ پڑھتے ہیں یہ بھی ایک اچھا ہی کام ہے لیکن تلاوت کے جو فضائل ہیں وہ ظاہر ہے کہ یہاں ہم نہیں کہیں گے کہ وہ ہی فضائل ملیں گے لیکن پڑھنا سیکھنا چاہیے درست پڑھنا واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان میں محمد اشتیاخان اتاری پاک حسنی قبینا جامعہ تلمدینہ باقی اتار کالباغ سے عرض کر رہا ہوں پیارے باپا جان عرض یہ ہے کہ اگر امام عشاء کی فرض کی تیسری رکعت میں بلند آباس سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین تک جہر کے ساتھ پڑھ لیں آخر میں سجدہ صاحبیں نہ کریں اور نماز کا عیادہ بھی نہ کریں حتیٰ کے طرح ہے اور وطر بھی پڑھا لیں اس کا شریح ارشاد فرما دیں سورہ فاتحہ اگر ایک آیت پڑھ لی جیسے الحمدللہ رب العالمین یہ آیت ہے اور وہ جہرن پڑھ لی عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت میں تو اب یہ کہ سجدہ ساؤ واجب تھا اس صورت میں وہ سجدہ ساؤ اس نے نہیں کیا تو نماز ہوئی واجب العادہ مگر ترابی کا وقت شروع ہو گیا اس لئے کہ فرض اس کا عادہ ہو چکا ہے تو اب یہ ترابی اور وطر پڑھ بھی لی اس نے تو کوئی حرج نہیں یہ ہو گئے البتہ یہ فرض جو ہے یہ واجب العادہ باقی رہے تو ان کا امام کو بھی عادہ کرنا ہوگا اور تمام مقتدیوں کو بھی عادہ کرنا ہوگا دوبارہ واجب العادہ کی نیت سے عادہ کرنی ہوگی با جماعت بھی کر سکتے ہیں تنہا تنہا بھی کر سکتے ہیں با جماعت میں یہ احتیاط پھر لازم آئے گی کہ اگر واجب العادہ عشاء کے فرض شروع کیے اور اب پیچھے کوئی فرض کی نیت سے شامل ہوگا اس فرض والے کی نماز ہوگی ہی نہیں تو ایسے موقع پر کہ جہاں یہ اندیشہ ہو کہ فرض کی نیت سے لوگ شامل ہو جائیں گے تو پھر اپنی تنہا تنہا عادہ کریں واجب العادہ کی نیت سے اب اگر وقت چلا گیا رات نکل گئی تو ٹھیک ہے زندگی میں جب بھی مطلب کر سکتا ہے لیکن جلدی ہل دیزار ہے کہ یہ واجب بھی عادہ کر لیا جائے وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرْسُولُهُ أَعْلَمُ عز وجل وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالْسَلَّمُ صَلُّوا عِلَىٰ الْحَبِیبِ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عِلَىٰ مُحِمَّةِ نمازِ عصرِ عدا کرنے کے بعد آشیخانِ رسول نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں رہو ماستو بے ختم تیری ویلا میں رہو ماستو بے ختم تیری ویلا میں پیلا جام ایسا پیلا یا پیلا ہی پیلا جام ایسا پیلا یا پیلا ہی تیرے خواف سے تیرے در سے ہمیشہ تیرے خواف سے تیرے در سے ہمیشہ تیرے خواف سے تیرے در سے ہمیشہ من تھر تھر رہوں کا پتا یا الہی من تھر تھر رہوں کا پتا ہمیشہ تیرے خواف سے تیرے آسو بہاں ہمیشہ تیرے خواف سے تیرے در سے ہمیشہ تیرے خواف سے تیرے در سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کا پتا یا الہی من تھر تھر رہوں کا پتا یا الہی گناہ ہونے میری کمر توڑ ڈالی میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی مسلمان مسلمان کے خون کا پیاسا مسلمان مسلمان کے خون کا پیاسا مسلمان مسلمان کے خون کا پیاسا ہوا وقت آیا عجب یا الہی ہوا وقت آیا عجب یا الہی مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا